گرمیوں کا موسم اینڈ ہو رہا ہے اور سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے چلیے تیاری کرتے ہیں اپنے گارڈن میں کچھ نئے پودے لگانے کی جو کہ ہم سیڈز کے ساتھ لگائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں سالویا کے ان خوبصورت پھولوں کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپر کے اوپر ریڈ کلر کا سالویا کا فلار ہے اور یہ پوٹس جو میں نے آل ریڈی مٹی بھر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو میں نے ففٹی پرسنٹ ریور سینڈ اور ففٹی پرسنٹ جو ہے گارڈن سوائل کے ساتھ بنایا ہوا ہے پھلال اس میں میں کوئی کمپوسٹ نہیں ڈالی جو آل ریڈی گارڈن سوائل میں مکس تھی بس وہی یوز کی ہے کیونکہ جرمینیشن کے لیے اس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہم سالویا کے اس میں میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ بیج لگا دی ہیں اس کے اوپر ایک تھن سی لیئر سیم پوٹنگ مکس کی میں لگاؤں گی اگر بہت زیادہ بڑی تھک لیئر لگاتے ہیں تو اس سے جو سیڈز ہوتے ان کو جرمینیشن کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ جرمینیٹ نہیں ہو پاتے میں نے پہلے سے ان کو پانی دے دیا تھا تاکہ اس کا لیول بلکل برابر ہو جائے ورنہ اگر آپ اس کو اچھے سے گوڈی کر کے اور پھر اس کے اندر بیج ڈالتے اور پھر پانی دیتے ہیں تو آپ کے بیج جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں ملتا یہ دوسرا فلار جو ہے یہ پیٹونیا کا فلار ہے یہ میرا بہت فیوریٹ ہے خیر ابھی اس کا سیزن نہیں ہوا لیکن میں ویٹ نہیں کر سکتی اس لیے میں کچھ پیٹونیا کے پودے بھی لگانے کا سوچ رہی ہوں اس کے بیج بہت باریک ہوتے ہیں اور اس کو لگانا کافی چیلنجنگ کام ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارڈلی یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے اس طرح سے ہم اس کو پورے اس پر سپرنگل کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی آلرڈی گیلی ہے اور اس کو ہلکا سا میں صرف اوپر سے مٹی سے سپرنگل کروں گی اور نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو شاپر کے ساتھ کور کر دیں جس سے یہ بہت اچھے سو جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور اچھا ریزرل دیتے ہیں ایم نوٹ شور کہ یہ گرو ہوں گے کے نہیں لیکن بس میں ویٹ نہیں کر سکتی تھی تو میں پیٹونیا بھی ابھی لگانے جارہی ہوں ویسے یہ ونٹر فلار ہے اور یہ تھوڑا لیٹ چاکر کہ اس کی پنیری ہمیں ملتی ہے اور ہمیں اسے گروہ کرتے ہیں فرنڈز آج ہم جو تیسرا پھول لگانے جارہے ہیں وہ ہے ڈائنثیس یہ بھی ونٹر فلار ہے اور یہ انتہائی خوبصورت فلار ہوتے ہیں میں اس کی ڈوارٹ فیریٹی یوز کریں کیونکہ اس کا کت زیادہ نہیں ہوتا تو یہ امومن آپ کی جو کیاری ہوتی ہے اس کی باؤنڈری بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ ڈائنثیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈز اور اس کو بھی ہم سیم میتھڈ سے گروہ کرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک ہی طرح کا میتھڈ ہوتا ہے سارے سیڈز کو گروہ کرنے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جرمنیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا گرم موسم چاہیے ہوتا ہے موسم میں تھوڑی سی نمی ہو اور آپ نے یہ میکشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پوٹس ہیں وہ کبھی بھی ڈرائے نہ ہوں جب تک آپ کا پلانٹ مکمل طور پر سپراؤٹ نہیں کر جاتا اگر آپ کے مٹی ڈرائے ہوگی تو وہ بہت جلدی مر جائیں گے تو میکشور کریں کہ اس کی مٹی ہر وقت نمی میں رہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی چیز سے کسی گارڈن ریپنگ جو فیبرک ہوتا ہے اسے اس کو کور کر لیجئے یا کسی پلاسٹک شیٹ سے کور کر لیجئے تاکہ اس کی نمی بنی رہے دس سے پارہ دن کے اندر یہ سیڈز رہیں یہ گرو کر جائیں گے اور جب یہ دو سے تین انچ لمبے ہوں گے تو پھر ہم ان کو جو ہے ٹرانسپلانٹ کریں گے جہاں پر ہم ان کو ایکچول میں رکھنا چاہتے ہیں سیلیڈ لیف بھی میرا فیوریٹ ہے اور سیلیڈ لیف بھی میں نے اسی میتھرڈ سے گرو کیا ہے اس کی بھی سیڈلنگ جب تیار ہو جائے گی تو اسے بھی ہم اسی طریقے سے دوسری کیاری میں ٹرانسپلانٹ کریں گے لیکن میں کچھ ڈائریکٹ سیڈز بھی لگاؤں گی آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیڈ لیف لگا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ بہت سارے ویرائٹیز میں اور ڈیفرنٹ شیئرز میں آویلیبل ہے یہ ریڈ لیٹس ہے اور گرین لیٹس جو کہ اس سیزن کے لیے میں اگانے جا رہی ہوں اس کا آگے کا اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریڈ لیٹس جو میں نے مقبائی ہے یہ اورنمنٹل پلانٹ ہے یہ ایڈبل نہیں ہے جبکہ یہ گرین سیلیڈ جو ہے یہ ایڈبل ہے فرنٹ یہ امیزنگ ونٹر کراپ ہے اور بہت ہی ایزی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک پوٹ یوز کریں ہاف سائٹ پہ جو ہے میں گرین لیٹس لگاؤں گی اور ہاف سائٹ پہ میں ریڈ لیٹس لگاؤں گی جیسے ہی اس کے پوٹے جو ہیں دو دو تین تین انچ کے گروہ کر جائیں گے ہم ان کو دوسری کیاری میں یا دوسری پوٹس میں ٹرانسپلانٹ کر دیں گے اس کو اگانا بہت ہی ایزی ہے تھن سی ایک لیئر آپ اسی طریقے سے اپنی سوائل پہ سپریڈ کیجئے اور اس کے اوپر سے ایک اور تھن لیئر سے اسے کور کر دیجئے دو سے تین دن کے اندر اس کے سیڈز جی ہیں وہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ویک کے اندر اندر آپ اس کو دوسری جگہ پر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں آپ اسے گارڈن باؤنڈریز بھی بنا سکتے ہیں جاہے تو اپنے سیلیڈز میں یوز کریں جاہے تو اس کو گارڈن کی دیکوریشن کے لیے یوز کریں بہت ہی آئیڈیل اور خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سیڈز کافی باریک ہوتے ہیں لیکن آسانی کے ساتھ ہی جرمنیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کو اگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کے گارڈن میں لگا ہوا بھی بہت پیار ہے اور بہت ہی کھینڈی پلانٹ آپ اپنے سیلیڈز میں یوز کریں آپ اس کو سینڈوچز میں یوز کریں فرش اپنے گارڈن سے پلک کریں اور یوز کریں بہت ہی سیٹسفائنگ لگتے ہیں فرینڈز آج کی ایک اور خاص ویجیٹیبل جو کہ وینٹر کروپ ہے اور بہت ہی کوک کروئنگ کروپ ہے اس کا ابھی 30-35 دیز جو ہے فل میچورٹی کا پیریڈ ہوتا ہے آپ 35 دیز کے بعد اس کو ایزلی ہارویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہیں ریڈ ریڈیشز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طریقے سے ہم نے پوٹ کو ریڈی کیا ہے اب ہم اس میں لگانے جا رہے ہیں ریڈ ریڈیشز یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سیٹس فرنٹس کنفیوز مت ہوئے گا اس کے گرین کلر سے یہ کبھی گرین کلر میں آویلبل ہوتے ہیں کبھی ریڈ بیسی کے لیے انہوں نے میڈیسن نگائی ہوتے ہیں جیسے اس کو پریزرف کرنے کے لیے تاکہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ روٹ نہیں ہو جائے میں نے یہ سپنیش کی پلانٹس لگائے تھے بہت ہی زبرتست ہوئے تھے لیکن بارش کے وجہ سے میری کافی پوہدے مر گئے اب اس گیپ کو جو ہے میں ریڈیش کے اسے فل کر رہی ہوں اور یہ جو گیپس مجھے میں نے اس کے اندر میں ریڈیش کے سیڈز لگا دوں گی اسی طرح سے جو میری دوسری خیاری ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف تقریباً گتم ہی ہو گئے ہیں ایک تو بارش کی وجہ سے اور دوسرا میری گارڈن میں بلیاں پھرتی رہتی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سپوائل کرتی ہیں بٹ اینیویز جو ہے وہ ہے آئیے اس میں ہم تھوڑے سے ریڈیش کے سیڈز لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے ہماری خیاری بھی فل ہو جائے گی فرنس ریڈیش کے لئے خاص بات منشن کرنا چاہوں گی کہ اس کو انتہائی لوس سوائل چاہیے ہوتے ہیں میں سینڈی سوائل آپ اس کو کوکوپیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی اگر جو جتنی بھی روٹ والی سبزیاں ہوتی ہیں اگر اس کے لئے ہارڈ سوائل یوز کریں گے تو اس کا جو بلب ہے نیچے وہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہو پائے گا اور آپ کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں ملے گا بے شک آپ کی ہو سکتا ہے مٹی بہت فرٹائل ہو بہت اس میں اچھے سے نیوٹریشنز ہوں لیکن اگر وہ ہارڈ ہوگی تو وہ نہیں ہو پائے گا یہ میرے کچھ گملے خالی ہوئے تھے اور کچھ شیڈ میں بھی پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس میں بھی تھوڑے سے سیلیڈ لیف سپرنکل کر دیتے ہوں جسے یہ بھر بھی جائیں گے اور یہ ہے کہ سیلڈ جہاں وہ ایزلی خر سے یوز ہو سکتا ہے یہ اب دیکھیں اس کو ہوگا بہت ایزی ہے میں نے ہر جگہ تقریباً لگایا ہوگا ہے پرنس یہ جو میں اس طرح کے ویجیڈیبلز لگاتی ہوں ان کی روٹس بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو تھوڑی سی سرفس ایویلبل ہو آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہوں آپ ایزلی اس طرح کے جو پلانٹس ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ آپ میری کولیس کے خوبصورت پھول دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹس ہیں اس کے لئے خیر میں لیدر سے ویڈیو بناوں گے اور آپ کو اپنے کولیس کے پلانٹس اس کو دوبارہ سے گروہ کرنے کا طریقہ اور ساری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی گملے خالی تھے اس میں بھی میں ریڈ ریڈیشز لگا رہی ہوں اور کچھ دنوں بعد آپ کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گی کہ کیسا ریزلٹ ملا ہے یہ میری کیاری تھی اور اس میں میں نے کیکمبر کے سیڈز لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سیڈز جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی سیڈلنگ اس کی تیار ہو رہی ہے اس کو میں ہنگنگ اس میں جو ہے کر کے سٹرنگ کے ساتھ اس کو ہنگ کر کے اس کی بیل وہ وہاں پر لگانے والی ہو یہ میری جو پوٹس میں کچھ لگائے ہوئے تھے اس کو بھی اب میں اس گملے میں شیفٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں اب میں اس کو اس گملے میں شیفٹ کروں گی سو بیری ایزی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیپ سا ہول بنایے اس میں پلانٹ کو رکھیں جب بھی آپ پودوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر وہ ایزی آپ اس کو رگ دیں تو اس کو کم ٹرانسپلانٹیشن شاک لگتا ہے آپ کے پلانٹ کو سروایف کرنے میں مشکل نہیں ہوتی یہ میری مٹی کچھ ہارڈ تھی اس پودے کو کچھ سٹرگل ہوئی ہے نکلنے میں آئی ہوپ یہ گرو کر جائیں جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھتے ہیں چلیے فرینڈز پودے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں اب ٹائم ہے ان کو پانی دینے کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ سیڈز لگائیں یا فرٹلائز کریں یا پلانٹس ٹرانسپلانٹ کریں پودوں کو بہت ہی اچھی اماؤنٹ میں پانی دینا چاہیے اسے جو بھی ائر پاکٹس ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں پلانٹ اچھے سے سٹیبل ہو جاتا ہے مٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں اس کے پر پانی سپرنکل کر رہی ہوں کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ نے سیڈز لگائے ہیں وہ ڈسٹرپ نہ ہو یہ میرے وہی بینگن کی پلانٹس ہیں جن کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو میں نے اپنے پوٹس میں لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا تھرائیب کر رہے ہیں ان کے بہت ہی لش گرین لیپس ہیں اور ان پر فلارز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں آگے کے اپ ڈیٹس بھی میں ان کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ابھی صرف یہ اتنے ہی گروہ کی ہے کہ ان پر چھوٹے چھوٹے سے فلارز لگے ہیں جن کو میں بہت جلد پنچ کر دوں گی میں چاہتی ہوں کہ اس کی جو پلانٹس ہیں وہ ساری انرجی خود کو گروہ کرنے پر لگا سکے کیونکہ ابھی ہمیں ان کے فروٹس کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کی سٹیم اتنی ویک ہے کہ وہ فروٹس کا جو بھار ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی چلیں جی آپ جو لگائے تھے چھوٹے چھوٹے بیج ان کو ٹائم ہے پانی دینے کا تو اس طرح سے آپ ان کو لائٹ لائٹ وارٹر کر دیجئے تاکہ وہ اپنی جگہ پر سیٹل ہو جائے اور جنمنیٹ کر جائے موسیقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گارڈن میں بھی اسی طرح سے فلارس اور اسی طرح سے گرین پلانٹس ہوں تو آپ ضرور آپ بھی سیڈلنگ کیجئے گا آپ کو بھی اچھا ریزرٹ پلے گا اور اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کوئی بھی قویریز ہوں تو نیچے کومنٹ باکس میں ڈسکس کر سکتے ہیں تل دن تیک گوٹ کیر افیورسیلف ہیپی گارڈنگ موسیقی 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 موسیقی